بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خورم رکھے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ یہودی جو ربی ہیں انہوں نے بھی دجال کے آنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس سال تک دجال کا جو خروج ہے وہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو حدیثوں سے بہت سی حدیثوں سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال وہ آئے گا کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں دجال کے آنے سے پہلے کے حالات بتائے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے اور آپ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں ایکزیکٹ وقت جو ہے وہ ہمیں کسی حدیث میں ملتا نہیں ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں نشانیاں تو دجال کے خروج کی تقریباً اسی فیصد پوری ہو چکی ہیں اسی پچاسی فیصد تو یہودیوں کے ربی نے اکثر ربیوں نے یہ بیان دیا ہے کہ دجال جو ہے ان قریب آنے والا بڑھ کے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار تیس تک دو ہزار تیس کا ٹائم دیا ہے یہ ان کا یعنی کا عقیدہ ہے یہ میں اپنی بات نہیں کہا رہا نہ ہم اپنی بات کریں گے کیونکہ ہم ایکزیکٹ ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے ربی کی حدیثوں کو فالو کرتے ہیں ہمیں کہیں بھی دجال کے آنے کا وقت مقرر نہیں بتایا گیا لیکن یہودیوں کے ربی نے جو ربی ہیں ان کے وہ بیان دے رہے ہیں کہ دو ہزار تیس تک دجال آئے گا اگر ان کی بات کو لیں ممکنہ طور پر اگر دو ہزار تیس دجال کے خروج کا سال ہے جو ممکنہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے حضرت امام مہدی آلی رضوان کا ظہور ہوگا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقت کنفرم نہیں ہم کر سکتے لیکن یہ میں کہہ دیتا ہوں ممکنہ طور پر اب دور نہیں ہے بہت ہی قریب ہے حالات بتا رہے ہیں یہ آپ حالات دیکھیں حضرت امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے تو دجال کے جب خروج ہوگا میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے کون سے لوگ اس سے خوف زدہ ہوں گے آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگئی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پہلے دجال نکلے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال سے دہشت زدہ ہوں گے مطلب خوف زدہ ہوں گے وہ اہلِ کوفہ کے لوگ ہوں گے مصنف ابن عبی شہبہ کی یہ حدیث ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دجال سے اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے دجال کا خروج قریب ہے بڑی نشانیاں بڑی نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائیں مختصر ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو آگے شیئر ضرور کرنا اور اللہ تعالی آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی آپ کے ایمان کو بڑوتری عطا فرمائے تو تمام امت مسلمہ کے لئے خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لئے اور مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہے سب کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالی میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو ویڈیو کے لئے شیئر ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا السلام علیکم